بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رفان حاشمی آپ کو اپنے شو میں لندن سے خوش آمتی کہتا ہوں ویورز پاکستان میں بہت زیادہ ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی پیل کا معاملہ اب اٹھایا گیا ہے شیرمن نیب کی طرف سے اس کو تفصیل سے ہم بات کریں گے لندن میں بہت ساری ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں جو ٹرائکا ہے فضل الرحمن آصف علیہ زرداری نواز شریف ٹرائی کانفرنس کال ہوئی اور کیا معاملہ تیپ آئے ہیں لندن میں اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سبریم کورٹ پاکستان عزر صدیق صاحب سر السلام علیکم وعلیکم السلام ارفان صاحب سر آج تو کچھ لوگوں کے گلے بھی ہیں کچھ سوالات بھی ہیں وہ بھی میں شامل کروں گا اور آپ نے سر نوٹ کی ہے کہ آج میں نے ٹائی سر اتار دی ہے میں نے فوری شہر رہا آپ سے میں پہلے پوچھنے گھت پر عباد نہیں میں نے کی میں نے کیونکہ میں میں بھی آج رہا کیایر سے یونیفورم میں ہوں میں بھی ہفتہ ہے ہمارے ساتھ ساتھ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں پچھلے پروگرام میں ایک ہمارے ویورز میں قابل اتھارام انہوں نے یہ کہا کہ آپ بولتے بولتے ہیں اور عزر صدیق صاحب کو بولنے لیتے یہ بات کہی اکیرو نے یہ کہا کہ عزر صدیق صاحب ماشاء اللہ was looking very smart اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ ڈرگز کے ہو پر تو میں نے کہا اچھا چلے میں نے ان سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ ہماری obviously sir ہمیں سننا accept کرنا پڑتا ہے اور اپنے ویورز کی گفتگو کو most of the time میں میں تیار رہتا ہوں تو میں نے اس دن جس آج آپ کیسل ہیں تو میں نے اس دن سوچا تھا کہ میں بھی ذرا کیسل ہو جاؤں اور ایک اور دوسری بات ویورز یہ وی لاؤگز جو ہوتے ہیں یہ فارمل گفتگو نہیں ہوتی یہ ان فارمل گفتگو ہوتی ہے جو سیاست کے حالے سے کرتے ہیں جب آپ آخری شو دیکھیں گے پروگرام ہمارا یا ایر فان حاشمی شو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو لش پش گرافیکس یہ وہ سب چیزیں نظر آئیں گے اور ہم بھرپور احتمام کر کے بیٹھتے ہیں لیکن ان وی لاؤگز میں ہماری فارمل گفتگو نہیں ہوتی ان فارمل گفتگو ہوتی ہے لائٹ مود کے اندر اور حقائق آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اور جب خبر آئے گی تو فوری ہمیں بریک کرنا ہوتا ہے صدیق صاحب آج تو میں غستاخی بھی نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے چانے والے پسند نہیں کرتے کہ میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں لیکن جہاں سوال ہوگا غصر میں ضرور کروں گا آج مریم نواز صاحبہ کا سر جو اپریسوڈ ہوا ہے آپ نے دیکھا ادارے حرکت میں آئے ہم نے پہلے کہا کہ بہت ہو گیا اب اداروں کو سوچنا پڑے گا آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیل کے اوپر ہوں اور آپ باہر جا کر اداروں کے حوالے سے بات کریں اور انٹینڈڈ آپ کی کوئی گفتگو چاہے یہ سر بہت دیر سے ہم بات کر رہے تھے بار دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بقاعدہ آ کر کہا گیا کہ جناب آپ ہمیں سیاست میں ممت گھسیتے ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں لیکن آپ جب اگلیاں اٹھائیں گے بات کریں گے تو برک سر یہ تو کچھ ہوگا اداروں کو سیاست سے دور رکھیں اداروں کو گھسیٹا جاتا ہے جان بوجھ کر گھسیٹا جاتا ہے سر یہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہے جب سینٹ کا الیکشن ہوا گلانی صاحب کا تو آپ کو یاد ہے نسر کیا ہوا تھا ایک تصویر آئی تھی جس میں آرمی چیز بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دیکھی وہ تصویر اس پر کمنٹ بھی مریم نے کیا تھا کہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کیا پیغام دینا چاہتے ہو سر پیغام اب بڑا واضح پہنچ گیا ہے سب لوگ ایک پیش کیوں دیکھیں ارفان آشمی صاحب ایک بات تو بڑی کلیر ہے جی ہمارے ہاں ان لوگوں نے مزاگ بنایا ہوا ہے اور یہ جو جو نومز ہے نا پولیٹیکس کے اب بیسے دنمیا نماز شریف صاحب غالبا جو بڑے لیڈر جو ہے نام نہیں ملیتا بڑے لیڈر جو ہیں بیرون ملک رہتے ہیں اور وہاں کے نومز نہیں سیکھ سکتے یہ نومز سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے جو سیاست ہے وہ عبادت ہے سیاست یہ کاروبار نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ کاروبار بن چکا اور اس کو کاروباری طریقے سے جائز اور نجائز طریقے سے لے کر چلتے ہیں اور انڈین موویز نے بڑی بڑی طرح سے اس چیزوں کو ایکسپوز کر دی ہے ہمارے ہاں اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی اور اصل حقائق قوم کے سامنے رکھے نہیں گئے آپ کو تاریخی طور پر اگر یاد ہو نماز شریف صاحب کو جب سپریم گورڈ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا پانچ ججز کے لا نام لے کر کیا کیا باتیں کی گئیں پھر معاملہ ریویو میں خارج ہو گیا پھر صدارتی ہوتا چھوڑنا پڑا اور تین لوگوں کو توہینِ عدالت میں سزا دی وہاں پر ایکشن لیا گیا اور اس کے بعد حال یہ تھا میں نے بھی پرٹیشنیں دائر کی تھی لاہور آئی کورڈ میں اپنا شاید کا کانباز سی ایسن اکبال کو بلایا تھا یہاں پر کہ یہ باز نہیں آ رہے تھے اور ان جنہوں ان کی زبانیں بند ہو گئی تھی زبان درازی جو تھی ان کی کنٹرول میں آ چکی تھی لیکن کیا ہوا اسے پہلے تاریخی بتاتا جلوں میں آپ کو وہ بڑی خطرناک ہے اس کونٹیکس میں کہ آلتاب اسے ہیں بھی جس طرح کی نوازنی صاحب کی پرسوں کی وہ ایک ویڈیو لیک کیا انہوں نے اس طرح کی تقریر وہ کرتے تھے اور باقاعدہ لاہور آئی کورڈ کے فول بین جسے سید مزارہ لگوی سب مشمل ہم لوگوں نے باقاعدہ تقریر و تشیر پر پابندی لگوائی تھی اور وہ پابندی آج بھی برکار آ رہا ہے اور اسی کے بعد MQM ایکسپوز ہوئی ہو ہر چیز سامنے آگی تو موقع آن پہنچا ہے ہم آن بات کر چکے ہیں اور اس پہ میں آج نہیں ہوں میرے بچے پڑے سوال ایک ہے اگر آپ اجازت دیں مجھے سوال اجازت مانگنی بڑے گی نہیں آپ بلکک کریں سوال آپ نے سر کسی پلیٹ فورم پہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان کی تقریروں پر پر پابندی کے علاوہ بھی سوشل میڈیا کا ماملہ ہے اس کو اٹھائے چاہے نمبر ون اور کیا حکومت پاکستان کو اس حوالے سے لکھنا چاہیے یوٹیوب کو ٹوٹر کو اور فیس بک کو کہ وہ تقریریں جو ملک میں انتشار پھیلاتی ہیں میام آمار کی سر اگزمپل پوری دنیا کے سامنے ہے وہ ایک وہاں پر فوجی بغاوت ہوئی اور وہ چینل جو اسے پرسونی فائی کر رہے تھے انہوں نے اس کو بند کر دیا تو یہ جو محضر دنیا کی سر جب ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ڈیموکریسی ہو اور ڈیموکریسی کے علاوہ جو اقدار ہیں جہموری روایات ہیں ان کو اگر ٹھیس پنچانے کی کوشش کی جائے آپ اپنے ملکی اور قومی داروں پر جب قدغن لگاتے ہیں اپنی تقریروں کے ذریعے زہر اگلتے ہیں انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک کے اداروں کو گھسیرتے ہیں سیاست کے اندر کل مجھے ایک مسلم قدون کے لندن کے ایک بندے نے کہا حضرت صدیق صاحب کہ یہ ایک political stunt ہے سر یہ جو political stunts ہیں جب اس طرح جو اپنے لیے اپنے آپ کو personify کرنے کے لیے ہوں گے جیسے ملک کمزور ہو رہا ہوگا اور اس کا فیٹ پوری دنیا پر بھی پڑے گا تو کیا آپ کسی پلیٹ فرم پر یہ چیز اٹھائیں گے کہ ٹویٹر کو لکھا جائے پہلے سر اس سے پہلے ہو چکا ہے شاہ محمود قریشی صاحب یہاں پر آئے تو ایک Canadian جو ریبل ایک تیلیویجن کا ایک وہ جنرلسٹ ہے میں نے بھی سر اس کو انٹرویو دیا تو اس نے پوچھا تھا کہ who are you to complain to twitter about me میں جو مرضی بولوں گا جو مرضی لکھوں گا تمہارے ملک کے بارے میں تو پھر ہم نے شکایت کی تھی تو کیا شکایت ہو سکتی ہے بات آپ نے بڑی صحیح کی اور بجا کی ہے یہاں وہ پرولم یہاں تھی کہ گورنمنٹ اس معاملے کو اس طرح سیریس لے کے نہیں جل سکی میں تاریخی بات بتانا لگا ہوں آپ کے سامنے کیپٹن سمتر نے گجرانوالہ کی اندر کیا باتیں کی تھی پرچہ درجو اور پرچے سے بیک آف ہو گئے پھر مریم نواز صاحب نے نیپ کے دفتر میں جس طرح جا کر حملہ کیا اور جس طرح جا کر اگریشن کیا آپ کے سامنے وہ ایک لیدہ بات ہے کہ یہاں الیکشن کمیشن جہاں کوئی سیاسی باتیں ہوں الیکشن کمیشن آگیا تھا پریسیس کے جواب دینے کے لیے حاصولی طور پر تو یہ آپ کے سامنے حالانکہ یہ جادہ نہیں جا سکتی اس کے لیے اداروں کو کھڑا ہونا ہے فائیو کو کھڑا ہونا ہے پی ٹی اے کو کھڑا ہونا ہے اور میں آپ کو تاریخی پابضہ جلوں یعنی توہینے رسالت ہوئی تھی دو ہزار دس کے اندر فیس بک پر کی تھی اور میں معاملہ لے کے گیا تھا پرگیزہ میں نے پرچہ دج کر آیا تھا اور اس کے بعد معاملہ ہائی کورڈ لے گیا تھا دس دن کے لیے پابندی لگی تھی فیس بک کے اوپر اور اس کے بعد فیس بک والوں نے چیزیں کو ہٹائی تھی انہیں احساس ہو گیا کہ نہیں ہے یعنی پوری دنیا میں جب اجازت نہیں ہے اس بات کی ہی ریگولیٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں فنڈامینٹل رائٹس موجود ہیں لیکن فنڈامینٹل رائٹ رائٹ ٹو اگر سپیک کی بات کرتے ہیں سبجیکٹ ٹو ریزنبل رسکشن ہیں آرٹیکل نائنٹین سب کو پڑھ لینا چاہیے ان کے زیر نشین ہو جانا چاہیے مرلیٹی بھی سینسی کی بات ہے آپ پبلے سیکیورٹی پر بات نہیں کر سکتے ہیں یہاں ہوتی ہے اور یہاں جب اور اس کو کوشش کرتے ہیں پلیٹیکل سٹیٹ بنانے کے یہ ایک وطیرہ بنایا ہوا ہے پلیٹیکل سٹیٹ کہاں سے آپ کی زبان کے الفاظ آپ کے ٹوٹر کے اکاؤنٹ ہر چیز کلے ہا رہے اور اس کے بعد بقاعدہ سلہور ہائی کورڈ نے ججمنٹ دی تھی اسلامی کلائر بیرفر کے حالے سے اور پرون موویز پرون موویز کے حالے سے بھی یہ بات صاحب سامنے آئی تھی اور انٹر منسٹریل کمیٹی بھی بنی تھی اور اس وقت سردار لتیب خوضہ صاحب نے منسٹریل اف انفرمیشن اور ٹیکنولوجی کہتے اور وہ کچھ نہیں کیا نہ فائر بول لگانے کی کوشش کی نہ کوشش کی ریگولیٹ کرنے کی جب میں نے بات کی یہاں پر آن لائن رولز بنانے کی یہاں بات ہوئی لیکن اس کے اگینس وہ سو کال لبرل آگے اور یہی جو مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اٹھ گیا آگیا آپ بخلی پٹیشن اندر سے دیکھیں انہوں نے طریقہ کار ہے انہوں نے وکیل انگیج کیے ہوئے انہوں نے سو کال سوشل ایکٹیویٹ انگیج کیے ہوتے ہیں جو آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں کھڑے ہونا ہے آپ کے اداروں کو گورنمنٹ کو اداروں سے مجراد یہ نہیں ہے کہ پاکستانی فوج موش کیوں بیٹی اس معاملے میں یوٹیوب دو کیوں ٹوٹر پہ اگر آپ دیکھ لیں ٹوٹر پہ اب سارا علم کا میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جو الفاظ لکھی ہیں نہ صرف وہ توہین ہے بلکہ بغاوت کے زمنے میں آتا ہے ایک سو چوبی سے سیڈیشن ہمارے ہاں ہمارے ہاں پاکستان پینل کورڈ کے اندر ایسی پرویجن موجود ہے اس کے لیوہ ہمارے ہاں پر پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایک موجود ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں اگر اس دائرہ سکار سے یا اس لیمٹ سے آگے ہو تو آپ کے خلاف مقدمہ داد ہو جاتی ہے ہمارے اور آپ کے دوست عدیل وڑائیس مجھے کل بتا رہے تھے کہ ایک یوٹیوب چینل بند بھی ہوا ہے اسی حوالے سے جب آپ پاکستان گیداروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی شکایت کی گئی اسے بند کر دیا گیا تھا یوٹیوب کو لکھنے کے بعد سر ایک یہ معاملہ ہے برطانیہ کے تیزے قوانین بڑے سخت ہیں آپ ٹوٹر کے اوپر اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں اور وہ شخص ویسا نہ ہو تو آبیسلی پھر میڈیا لوز موجود ہیں آپ اسے عدالت لے کر جا سکتے ہیں تو سر اس پر بھی تو ہمیں کوئی پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسا کرنا پڑے گا نمبر ہون اور یہ معاملہ یہاں پر بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے پاکستان کے اداروں کے بارے میں کوئی بھی شخص یعنی اگر بات کرتا ہے تو اسے آپ عدالت کا دربادہ کھٹا سکیں اس حوالے سے سکھیں یہاں ڈیفرمیشن لاؤز موجود ہیں ہمارے یہاں پاکستان پینل کورڈ کے اندر بھی دفعہ موجود ہے پرچہ درج ہو سکتا ہے ایف آئی اے جو کے پاس جوریزیکشن موجود ہے لیکن یہاں ڈیالر و خوف اس بات کا نا مثال کے تو برمتی علیہ جانم صاحب کے خلاف توہینی عدالت کا معاملہ شروع ہوا تو وہ ایک دراما رچا کر وہ اغواہ کا آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بعد وہ معاملہ وہاں پر ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے ان کو منطقی انجام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے اور ان کو پھر آزادی بل جاتی ہے اب مثال کے طور پر اب گل بخاری کو دیکھ لیں بکانس قرائے کو دیکھ لیں اب رہام خان کو دیکھ لیں اب اور حسین اکانی کو دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے چونکہ نماز شریف صاحب اور ان دور میں پالے ہوئے تھے انہوں نے خود پالے ہوئے تھے ان کا اپنا ایک مقصد تھا اور وہ پرموٹ کرتے تھے اس لیے ان کے خلاف ایکشن ہی لیتے تھے لیکن اس وقت تو موجودہ گورنمنٹ کو اس پر سیریس ایکشن لنا چاہیے جو بیرون ملک بھی ہیں وہاں جو لیمٹ سے ہیں وہ لیمٹ سے ٹراؤس کرتے ہیں انہیں دیکھیں آپ یہ جو فورم ہے اب مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال لے لیں ٹک ٹاک میں جس طرح کی ویڈیوز آتی تھی آپ کو پتا ہے پشاور آئیکون نے ٹک ٹاک پر پابند ہی لگا دی جب وہ نہیں آئے تو آلٹی میٹ پھر ریسکیو کرنے کے کانٹیکس میں یا حالات کو کنٹرول کرنے سے عدالتوں نے فرنمنٹ رائٹس کو انفورس کرنا ہے وہ سامنے آئی یہاں بھی پریشو یہ ہے کہ یہاں اب آپ کو خموش نہیں بیٹھنا ہے لوگ جو مرضی بولیں law has to take its own course قانون کو حرکت میں آنا ہے ریاست لیکن ہے ہمیں سٹیٹسمن بننا ہے ہمیں کسی جماعت کا نمائندہ نہیں بننا اب یہ جو بیٹھ کے یہ باتیں کی جائیں مثال کا تو آپ نے شاید کہا کہا نا باسی کا بھی ایک انٹرویو چلا انہوں نے پھر وہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کی بات کی انہوں نے نیب کے بارے میں کی چیلمن نیب نے جو درخواست دائر کی ہے یہ درخواست ایسے دائر کی ہے اوہ بھائی پرسٹ اوپال ریڈ ایڈ اب آپ کو پتا ہے جب ایک آدمی جرموار ہے مریم نواز صاحبہ کی زمانہ جو ہے ایفن فیلڈ کے اندر سلام آئی کور نے سسپینڈ کی تھی نواز شریف اور ان کی یہاں پر چودی شکر مل میں ان کو زمانہ دیکھ زمانہ دیکھ کنسیشن ملا ہے اور آپ قانون کے پابند ہیں آپ کو آزادی دیئے نا اب آزادی کٹیل آپ کو کرنی ہے اور اس کے حوالے سے بقیدہ یہ پٹیشن آئی ہے جاگے دیر سے جاگے دیر سے لیکن جاگے صحیح ہیں بلکہ صحیح ہے کچھ سوالات بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں کل ویورز آبے سے ایک کسی دوست نے کہا کہ آپ نے ستر ہزار قربانیوں کو ذکر کیا جو فوج دیتی رہی ہے اور دے رہی ہے بہت سارے فوجی ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں صدیق صاحب کتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ سرحد میں کیا ہوا کون سا سبائی تھا کون سا جوان تھا جو وطن عزیز پر قربان ہو گیا تو سر بہت کم ایسا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ سیویلینز کا بھی ذکر کریں آپ کو سر یاد ہے 2007 اور 2008 میں جب پاکستان کا ہر شہر جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی خودکش حملہ ہوتا تھا بموں سے گرستہ برستہ تھا ہائی کورٹ پر سر کئی دفعہ ایسا ہوا ریس کیو ون فائف کی بلڈنگ مجھے یاد ہے آفیس سعید کی آمبہ کچھاری میں واقع ہوئا تھا آمبہ کچھاری میں واقع ہوئے تھے آفیس سعید کی سر آپ کو یاد ہوگا نظر بندی کی درخواست تھی آسید سعید خوصہ وہ کیا نام ہے پیپلز پارٹی والے جو خوصہ صاحب ہیں جو کورٹنر بھی رہے سر نتیف خوصہ صاحب وہ اٹرانی جنرل آئی تنگ وہ پیش ہوئے اور اگدم سے جو عدالت کی دیوار تھی اور چھت تھی سر وہ ہلن شروع ہوگی پچھلا کے ون فائف کا سر مجھے تو یاد ہے مناوا کا ان سے ہماری آنکھوں کے سامنے کئی دفعہ سمات میں میں نے تین مجھنے آپریشن دیکھا مٹا کے اندر خوضہ خیلہ کے اندر ویلی کے اندر اور پھر وہ ریڈیو اور پھر جب ہمیں روک کے کلمہ سنا جائے کرتا تھا مجھے یاد اچھی طرح حالات بڑے مشکل تھے تو سر سیویلینز کا بھی کردار ہے کل کس نے کہا کہ آپ سیویلینز کا بھی نام لیں سیویلینز کی قربانی جو ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی تو ان دیٹ کانٹیکس پاکستان کے اندر اداروں کے خلاف جب آپ حرزہ سرائی کریں گے تو وہ حرکت میں ضرور آئیں گے اور پاکستان کی اوہم کو آپ یہ ایک سیوز نہیں دے سکتے کہ جناب یہ جمہوریت خطرے میں ہے تو لہٰذا آپ اداروں کے خلاف جو مرضی بات شروع کر دیں اور ان کو گھسیٹیں اور کہیں نیوٹرل ہونے کا مزہ آیا اور تو آئی تنکی سر سیاستان آج بھی سیاست کر رہا ہے آج بھی سیاست ہو رہی ہے اسے کیا لگے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے حالات کے ساتھ ہیونگ سیڈ ڈیڈ سر میں جاتے جاتے خبر بھی دے دوں آج مرانہ فضل الرحمن آسیب علی جرداری اور نواز شریف صاحب کی گفتگو ہوئی وہاں پر صحیح معاملہ اٹھایا گیا طریقہ دمعتماد کے حوالے سے بات نہیں ہے کیا سٹیج ہوگی کس طرح لانا ہے لانگ مارچ پہ کون لیٹ کرے گا چونکہ حاکستان بیپلز پارٹی نے سر پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے آسیب علی جرداری صاحب نے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے لوگوں نے جو ہے وہ غلط ووٹ دیا اور یہ انٹینشنلی ایسا کیا گیا ہے تو سر درادے ہمیں وہاں پر نظر آ رہی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لی کے درمیان اور یہ مزید ایکسپوز ہوں گے جو آج کی جو ٹیلی فونک کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد اور شاید اب وہ دوبارہ فضل الرحمن صاحب کی طرف دیکھیں نواز شریف کیونکہ فرنٹ مین تو ان کے سیاست میں دھرنوں میں جو فرنٹ مین ہیں وہ فضل الرحمن صاحب ہے دیکھیں بنیاد تو میں ایک بات سمجھنی ہے کہ یہ کوئی عوام کے لیے کٹھے نہیں ہوئے یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کٹھے ہوئے کرپشن کے مولانا فضل الرحمن کے اوپر کرپشن کے حوالے سے انکواریاں نہیں چل رہی ہیں باقی لوگوں کے خلاف نہیں چل رہی ہیں منشیات اور باقی سارے ریاستی اداروں کے خلاف یہ سارے معاملات دیکھیں ان کا کام شرف ایک ایجنڈہ ہے کہ ہمیں نہ پوچھا جائے ہمیں نہ پوچھا جائے ہم جو مرضی آپ نے نام سے گوڈ فادر یا سیدین مافیا اور سٹائل ان کا سانہ دیکھ لیں پدماشی دیکھ لیں مولٹون کے اندر کیا کیا اور اس کے علاوہ کئی واقعات آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہ عوام کو ڈھال بنا کر استعمال کرتے ہیں عوام کو عوام استعمال ہو جاتی ہے ان کے پیار اور محبت میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح ہیں مسیح یہ کوئی نہیں ہیں ان کا صرف اور صرف ذاتی ہے جنڈہ ہے ابھی بھی کیا ہوا ہے ابھی بھی وہ صرف اور صرف عمران خان کے خلاف یا محجودہ گورنمنٹ کے خلاف یا نیا بغیرہ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ ریلیو نہیں مل رہا ہر کوئی اس ہر کوئی اس کنجے میں قانون کے دارہ اختیار میں اس میں پابند ہے اس کو آنا ہی آنا ہے اور اس میں کوئی ایڈوانٹر ہوئی ہے ان کے دور میں تو ہے نا جب مردی چاہے پچھا درچ کر دے جب مردی چاہے پچھا اٹھا لے یہ تو ریکارڈ کی بات ہے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ کابو آئے ہیں ابھی سیرا یہ تو سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ پاکستان میں لاکھ کارنوں نے تو بنانا ریپبلک بن جائے یہاں پر یہاں پر وہ ایسے حالات ہو جائیں کہ ان کی اپنی حکومتیوں سٹیٹ وزن سٹیٹ ہو اور آپ نے آپ نے فضل مان جیسے کہ انسار اور اسلام اگرہ فورسی سارے دیکھ تو یہ ان کی ایجنڈے کیا ہیں ان کی ایجنڈے بڑے کلیر ہیں بڑی کلیرٹی کے ساتھ چیزیں موجود ہیں اس لیے ضرورت سمر کی ہے کہ سٹیٹ کو اٹھنا ہوگا سٹیٹ کو ایسے لوگوں کو قانون کے دارے میں لانا ہوگا اور ان کی اصل چکلیں یعنی آپ یوں لے لیں کہ یہ ہر ایک کو پتہ نا پی ایم ایلین آپ آل دیکھیں پی ایم ایلین اتنی ایڈوانٹ پی ایم ایلین کو ایڈوانٹس کیا ہوا سینڈ میں سٹے ان کی ساتھ کیا زیاد ایک صوبے کی جماعت بند کا رہ گئی ہے نہ کوئی چیئرمنٹ سینڈ کے لیے نہ ڈپٹی چیئرمنٹ سینڈ کے لیے آگے کوئی بندہ کھڑا گیا نہ کوئی اور بڑی چیئر کے لیے پیپلز پارٹی بھی لے گی جمعیت علمہ السلام بھی لے گی تو یہ تو ان کے لیڈر کی نیچے والے ٹیر ہیں وہ بات تو کرتے ہیں کہ آپ استعمال اگر دیکھا جائے بلاول نے پنجاب کارڈ کا استعمال کرنا بھی شروع کر دیا پنجاب کے ان کی پوزیشن ختم ہو چکی ہے وہ جان استعمال اور بیڈوانٹس وہ لے رہے ہیں تو یہاں یہ صرف ٹائمینگ ہے ایک باری ایک دوری چیئر بندے ہوئے اور یہ جل چھوٹنے والی بلکل آپ نے صحیح کا اور پنجاب کارڈ استعمال ہوا اب یہ حساس جاتے جاتے ہیں کہ میں کچھ انفرمیشن کا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں پیپلز پارٹی کو حساس ہو رہا ہے شدد کے ساتھ نون لیگ کو بھی حساس ہو رہا ہے کہ ہمیں شاید استعمال کیا جا رہا تھا اور اب یہاں پر آپ کو دوریاں نظر آئیں گی پاکستان پارٹی کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان اور آنے والے دن جو ہیں بہت ہی امپورڈنٹ ہیں آج کی جو بیٹک تھی کچھلے کونے کانفرنس اس نے یہ بھی کہا گیا کیونکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا لانگ مارچ ہوگا اور بزید ہیں کہ لانگ مارچ کیا جائے اور آزیف علی درداری صاحب کا ایک جو ڈائلوگ ہے وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ دونوں پارٹیس کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ آئندہ کا لیا مرد کیا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مولانا حضر رحمان لیڈ کریں اور نواز شریف صاحب انہیں بیک کریں گے ہمیشہ کی طرح اور لانگ مارچ ہوگا لیکن پاکستان پر پارٹی شاید آپ کو آہستہ آہستہ اس پورے پروسس سے ڈسٹنس کر لیں اور آپ کو بتا ہے کہ سیاست کے اندر کس طرح ڈسٹنس کیا جاتا ہے اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنے جو اقدامات آپ لوگ دیکھتے ہیں سیاستدان جو اٹھاتے ہیں اپنے بیانات کی شکل کے اندر یہ شو تھا ہمارا آپ کے کوشش کی ہم نے جو سوالات تھے ان کا بھی جواب دیں اور اس طرح جو لندن کی صورتحال ہے اس پر بھی ہم نے بات کی موسیقی